اسرائیل کو بروریت سے نہیں رکھ سکا جسٹس یہیہ آفریدی پاکستان کے نئے چیف جسٹس تائیونات وزارت قانون نے بازابتہ نوٹفیکشن جاری کر دیا صدر مملکت نے وزارعظم کی ایڈوائز پر تائیوناتی کے منصوری تھی جسٹس یہیہ آفریدی 26 اکتوبر کو چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے وہ تین سال تک چیف جسٹس کے عہدے پر براجمان رہیں گے خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے دو تہائی اکثریت سے جسٹس یہیہ آفریدی کو چیف جسٹس پاکستان نامزد کیا آٹھ راکین میں جسٹس یہیہ آفریدی کے حق میں ایک نئے مخالفت میں ووٹ دیا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ اور نامزد چیف جسٹس یہیہ آفریدی کے ملاقات جسٹس قاضی فائزیسہ نے نامزد چیف جسٹس یہیہ آفریدی کو مبارک بات پیش کی دونوں ججز میں پہلی ملاقات آج مقدمات کی سمات سے قبل ہوئی جسٹس یہیہ آفریدی جسٹس منصور ریشہ کے چیمبر میں بھی گئے جسٹس حسن نظرزوی جسٹس شاہد وحید اور جسٹس مسرط حلالی نے نامزد چیف جسٹس سے ملاقات کی پی ٹی ای کا نئے چیف جسٹس یہیہ آفریدی کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ بیریسٹر گاہر نے کور کمیٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس بننے کی آفر قبول کرنا یا نہ کرنا جسٹس یہیہ آفریدی کی ثواب دید ہے جسٹس یہیہ آفریدی چاہیں تو انکار کریں چاہیں تو قبول کریں ہم سمجھتے ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم ہی غیر آئینی ہے ہمارا مطالبہ تھا سینئر موسٹ کو چیف جسٹس تائینات کیا جائے منہر فراقین کو روٹس جاری کرنا پارٹی کا حق ہے وزاحت تسلیم بخش ہوئی تو ٹھیک وگرنا پارٹی آئین کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا جسٹس یہیہ آفریدی کی ببطار چیف جسٹس تائیناتی کو بار کاؤنسلز نے خوش آئند قرار دے دیا سندھ لہور خیبر پختنخواہ بہاولپور اور اسلام آباد بار کاؤنسلز کا خیر مقدم جسٹس یہیہ آفریدی کو چیف جسٹس بننے پر مبارک بات دی بھرپور تعاون کا بھی یقین ڈلایا ایک شخص انصاف پر یقین نہیں رکھتا چب اس کی آئینی ترمین کو کوئی نہیں مانتا تو اس کی مرضی وزریالہ سندھ کی بانی پی ٹی آئے کا نام لیے بغیر تنقید دعویٰ کیا باریسٹر گوھر نے بھی آئینی بنچز پر اتفاق کیا تھا مراد علی شاہ نے سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہمارا ججز ہیڈ لائنز والے سیاسی کیسز میں زیادہ وقت لگاتے ہیں آئینی ترمین تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے کی گئی اسے بنچ کہیں یا کورٹ کام وہی ہوگا جو حکومت چاہ رہی تھی توشہ خانہ ٹو کیس میں بشرا بی بی کی زمانت منظور رہائی کا حکم اسلام آباد ہائے کورٹ نے مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا دس لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کروانے کی ہدایت بشرا بی بی کی رہائی کے روبگار اڈیالا جیل موصول نہ ہونے پر آج رہائی ممکن نہیں دوسری جانب بانی پی ٹائی حملہ کیس کے مرکزی ملزم نوید کی رخواست زمانت مسترد لاہور ہائے کورٹ کے جسٹس شہباز رزوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سمات کی بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں انہیں توشہ خانہ کیس میں ملوث کیا گیا بشرا بی بی کاروبہ کاروبگار جاری ہو رہا ہے نام مچل کے جمع ہو رہے ہیں اسلام آباد ہائے کورٹ کے فیصلے کے بعد ججز کو کہا کیا کہ غائب ہو جاؤ عمر ایوب کا دعویٰ اعظام آئیت کیا پارلمانی کمیٹی نے جو مصفدہ فائنل کیا انہیں بھی اس کا علم نہیں اپوزیشنل لیڈر نے کہا جس طرح آئین سازی ہوئی اس کی مضمت کرتے ہیں ملک اس وقت ترقی کرے جب آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی ملک میں آئین اور قانون کے بالا دستے کے لیے جنگ جاری رہے گی بشرا بی 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 چاری بے گناہ جیل میں ہے ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں وفاق اور پنجاب میں تین سے پانچ کروڑ کی پرچیوں پر افسران لگاتی تھی وزار اطلاع تنظمہ بخاری کا تنز کہتی ہیں بشرا بی بی کا کام تو صرف ایم پی ہاؤس فتح کرنے کے بعد توش خانہ سے قیمتی تحفے گھر ممتقل کروانا ہیڑے کی انگوٹھیاں وصول کرنا تھا معصوم بچی فراغوگی کو لوٹ مار مکمل ہونے پر فرار کروانا تھا وزار اطلاع تنجاب عظم بخاری کی وائرل ویڈیو سمیت دیگر کیسز چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ تحلیل جسٹس فاروق حیدر نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استماد سے معذرت کر لی نائب در عمیم کیس میں جسٹس حسن اظہر رزی کا بائیس صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ جاری تہا فیصلے سے متفق ہوں لیکن وجوہات کی توسیق پر خود کو قائل نہیں کر سکا اکثریتی فیصلے میں اصل مددے پر خاطر خواہ جواز فراہم نہیں کیا گیا فیصلے میں سابق ججز سے متعلق غیر مناسب ریمارکس دیے گئے عدالتی وقار کا تقاضہ ہے اختلاف تہذیب کے دائرے میں رہ کر کیا جائے سوشل میڈیا پر اٹھ پروپگینڈا حراسانی اور خواہیں پھیلانے والوں کے گرد گھیرہ تنگ وفاقی کابینہ نے نیشنل سائبر پرائم انویسٹیگیشن ایجنسی رولز کی منظوری دے دی سائبر پرائم کے خلاف سخت کاروائی ڈیجیٹل رائٹس کے تحفظ کا آغاز ریاستی اداروں اور سرکاری شخصیات کے خلاف پروپگینڈے پر بھی سخت کاروائی ہوگی پاکستانی سٹاک مارکٹ میں نئی تاریخ رقم ہنڈرڈ انڈیکس کی انچی اڑان پہلی بار 87000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا انڈیکس میں 727 پوائنٹس کا اضافہ 87194 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا دوسری جانب سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی فیتولہ سونہ 2000 روپے مہنگا قیمت 285400 روپے بجلی سارفین سے کپیسج پیمنٹس کا بوجھ اتارنے کا مشن حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں 10 روپے تک کمی کا پلان تیار کر لیا ٹاسک فورس کے پلان کی تفصیلات موصول آئندہ تمام آئی پی پیز بجلی دو پیسے لو پالیسی پر چلائے جائیں گے حکومت کی موجودگی موجودہ آئی پیز آئی پی پیز سے نئی پالیسی کے نفاظ پر بات چیت جاری ادھر ایک بہا کے لیے بجلی کی قیمت میں معمولی کمی کا امکان ماہ ستمبر کے ایف سی اے کی مد میں 70 پیسے کی کمی کی درخواست کی گئی نیپرا آتھورٹی سی پی پی اے کی درخواست پر 30 اکتوبر کو سمات کرے گی اسلام آباد میں سیوک سینٹر کے قریب جی ٹی روڈ پر خدای کے باعث لینڈ سلائنگ ایک سو پتیس کیوی کے متعدد کھمبے گر گئے ترجمان آئیس کو کے مطابق ہائی کوٹ روڈ گل ریز سوسائیٹی بوستان خان روڈ اور دیگر علاقوں میں بجلی کی فرہمی متاثر نئے کھمبوں کے تنصیب کے لیے ٹی میں کام کر رہی ہیں سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ کراچی میں نیجی گاڈیوں پر سرکاری نمبر پلیٹس اب نہیں چلیں گی سرکاری نمبر پلیٹس لگانے والی گاڈیوں کو بھی چیک کرنے کی ہدایت سینئر سبائی وزیر شرجیل انام میمن نے ٹریک ڈاؤن کے حکامات جاری کر دیئے کہتے ہیں یکم جنوری سے گاریوں کے ریجسٹریشن اور ٹرانسفر بھی آن لائن ہو جائے گا نقد ڈیلنگ ختم ہونے سے عوام کو بہترین سہولیات ملیں گی بلوچستان میں بیبلز پارٹی کو جھٹکا الیکشن کمیشن نے اب عبید اللہ گورگیج کی کامیابے کا نوٹفیکیشن قلدم قرار دے دیا بلوچستان ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل الیکشن ٹربنل نے عبید اللہ گورگیج کو پی بی چوالیس کوئٹہ سے نا اہل قرار دیا لاہور میں آلودگی قبائز سکول کے عوقات کار تبدیل محکمہ تحفظ محولیات پنجاب کی سکول سب پونے نو بجے سے پہلے شروع نہ کرنے کی ہدایت سکول کی عوقات کار اٹھائیس اکٹوبر سے اکتیس جنوری تک نافذل عمل رہیں گے ایمکی ایم کی رکم قومی اسم نیرانہ انصار کا بیٹا کراچی میں ٹرافک حادثے میں جانبہاک شاہزیب نقوی کی عمر تائیس سال اور وہ مرہوم صحافی انصار نقوی کا بھی بیٹا تھا آج سب کلفٹن انڈر پاس میں تیز افتار کا حادثے میں جانبہاک ہوئے